بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ہومیوس ٹیسس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بیرونی ماحول میں ایکسٹرنل انوائرنمنٹ میں چینجز کے باوجود جسم کے اندرونی یعنی انٹرنل انوائرنمنٹ کو نارمل رکھنا بیلنس رکھنا برقرار سٹیبل رکھنا ہومیوس ٹیسس کہلاتا ہے ہماری باڈی یا کسی بھی جاندار کی باڈی بیرونی تبدیلیوں کو فیس کرتی ہے اگر ہم ضرورت سے زیاد پانی پی گئے تو بجائے گھبارے کی طرح پھولنے کے زیاد پانی کو باہر نکال دیا جاتا ہے ہومیوس ٹیسس دو گریک ورڈز پر مشتمل ہے ہومیوس کا مطلب ہوتا ہے سیمیلر اور سٹیسس کا مطلب ہے سٹیبل یعنی برقرار رکھنا تو ہومیوس ٹیسس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں ہمارے محول میں ہونے والی ہر تبدیلی کا جانداروں پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ہم محول میں بار بار یہ ورڈیوز کر رہے ہیں کہ انٹرنل انویرمنٹ یا ایکسٹرنل انویرمنٹ تو محول بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک اندرونی یعنی انٹرنل انویرمنٹ اور ایک برونی محول ہوتا ہے ایکسٹرنل انویرمنٹ میں تبدیلیوں کے باوجود جاندار اپنے اندرونی محول کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا انسانی جسم کا ٹیمپریچر ہے 37 ڈگری سنٹیگریڈ باہر کے ماحول میں چاہے ٹیمپریچر بڑھ جائے اور بڑھ کر 40 ڈگری سنٹیگریڈ یا اس سے بھی اوپر چلا جائے یا کم ہو کر 0 ڈگری سنٹیگریڈ تک چلا جائے تب بھی جسم کا ٹیمپریچر 37 ڈگری سنٹیگریڈ ہی رہتا ہے ہاں اگر ٹیمپریچر حد سے بڑھ جائے تو جسم کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آدمی بے ہوش ہو سکتا ہے یا آخر کار مر بھی سکتا ہے ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے پسینہ آتا ہے جس سے جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے اور ٹیمپریچر نارمل ہو جاتا ہے اسی طرح سرد موسم میں شیورنگ یعنی کپ کپ ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹیمپریچر نارمل کیا جاتا ہے مختلف جاندار اپنے ٹیمپریچر کو مختلف طریقوں سے نارمل کرتے ہیں ٹیمپریچر نارمل سے بڑھ جائے تو انزائمز کا کام رک جاتا ہے سلو ہو جاتا ہے یا انزائمز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اگر انزائمز کام نہ کریں تو انرجی نہیں ملے گی تو نتیجہ تن جاندار ڈیڈ ہو جائے گا ناک اور پھپڑوں میں موجود میوکس یہ جو سٹکی مادہ ہے ٹیمپریچر کو نارمل رکھتا ہے یخ بستہ اگر ٹھنڈی ہوا ہو ٹھنڈی ہوا میں میوکس معمول سے زیادہ بنتا ہے اسی طرح باہر کے محول میں ہوا شدید گرم بھی ہو جائے تو بھی زیادہ میوکس نکلتا ہے یعنی اس گرم ہوا کو مناسب کنٹرول کرنے کے لیے نارمل رکھنے کے لیے تاکہ جسم کا درجہ حرارہ 37 ڈگری سنٹی گریڈ ہی رہے حالانکہ باہر کی ہوا 37 ڈگری سنٹی گریڈ سے زیادہ گرم ہے تو یہ میوکس کا کام ہے یہ بھی ہومیو سٹیسز کا ایک پراسس ہے کسی آدمی کو فیور ہو جائے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ فیور میں اندرونی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور جسم کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے کیونکہ بخار کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھ گیا اور انزیمز بھی کام نہیں کر رہے تو انرجی نہ ملنے کی وجہ سے قوت ختم ہو جاتی ہے بہت سارے پودے ایسے ہیں جو مسمیاتی ہیں مطلب سرد موسم والے پودے گرمیوں میں گروہ نہیں کرتے اسی طرح گرمیوں والے پودے سردیوں میں اچھی طرح گروہ نہیں کر پاتے برفانی علاقوں میں رہنے والے جاندار سہرہ میں نہیں رہ سکتے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک خاص حد تک ٹیمپریچر میں تبدیلی کو نارمل کیا جا سکتا ہے ترو دا پروسس ساف ہومیو سٹیسس لیکن اگر ایکسٹرنل انوائنمنٹ حد سے زیادہ سخت ہو جائے تو جاندار سروائب نہیں کر سکیں گے ایکسٹرنل انوائنمنٹ میں تبدیلیوں کے باوجود اندرونی درجہ حرارت کو نارمل رکھنے کو تھرمو ریگولیشن کہتے ہیں تھرم کا مطلب ہے حرارت ریگولیشن کہتے ہیں باقیدہ بنانے کو یعنی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا تو اس کی ڈیفنیشن کچھ اس طرح سے کرتے ہیں اسی طرح غیر ضروری اور نقصان دے مادوں کا جسم میں جمع ہونا بھی نقصان دے ہے جسم میں نمکیات وغیرہ کا اضافہ بھی اندرونی محول میں بگاڑ پیدا کرتا ہے تو اس لیے غیر ضروری مادوں کا جسم سے نکالنا بھی انتہائی ضروری ہے تو اس حمل کو اخراج یعنی ایکسکریشن کہتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کریں گے پانی اور نمکیات میں کمی بیشی بھی انتہائی خطرناک ہے گردے اس معاملے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جسم میں اگر الیکٹرولائٹس یعنی سوڈیم اور پوٹاشیم میں کمی بیشی آ جائے تو دل کی دھڑکنیں متاثر ہو جاتی ہیں اور انتہائی خطرناک ہے اس سے سیل بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں سیل برسٹ بھی ہو سکتے ہیں سیل شرنک بھی ہو جاتے ہیں اور بھی بہت سارے مسائل اس سے پیدا ہو سکتے ہیں اگر الیکٹرولائٹس میں کوئی تبدیلی آ جائے اس لیے ضروری ہے کہ وارٹر اور سالٹس کو نارمل رکھا جائے اس عمل کو آسمو ریگولیشن کہتے ہیں اسے ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہماری باڈی کسی بھی طرح کی چینج کو قبول نہیں کرتی باہر کچھ بھی ہو جائے اندرونی محول کو چینج نہیں ہونے دینا یہ الگ بات ہے کہ اگر انوائنمنٹ حد سے زیادہ سخت ہو جائے پھر وہ جاندار سروائیو نہیں کر سکیں گے تو نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم ان تینوں کمپوننٹس کی وضاحت کریں گے ہمارے ساتھ جوڑے رہیے ہمارے چینل سینٹیفک ورلڈ کو سبسکرائب کر دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ